بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اخلال بندوں کے ساتھ اخلال بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کر ہے وہی دوسرے لئے پسند کر ہے یہ چیز ہے جو ہے کہ یہ ہماری معاشرہ تجور ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرہ جو ہے وہ احسان پر ہے کس پر ہے احسان بنیا دے اندر کہ آپ نے رہن چین والا طریقہ کون سے اتیار کیا کون سے سکھایا بنیا کو کہ احسان والا طریقہ سکھایا کہ ہماری طرح سے کہ ہماری طرح سے دوسروں پر احسان ہو ہماری طرح سے دوسروں کا بھلا ہو یہ معاشرہ اس معاشرہ پر یہ دین دین جو ہے نے طرف کی حسنگیسی پر کی کہ ہماری کوئی باہر کی طاقت نہیں تھی کوئی باہر کی طاقت آپ کے ساتھ نہیں تھی نزیدہ ہتیاتے نزیدہ ماں کا نزیدہ تادا کی لیکن معاشرہ کی بہتری دوسروں کے ساتھ کہہ کے ساتھ رہنا ہے یہ بتایا تھا کہ احسان کے ساتھ رہو وہ دین احمد مولا میں جاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معاشرہ کے آمال کی تلقین کی تھی اور وہ معاشرہ کے آمال کیا تھے کہ اخصوص سلام واتعب التعام وصل الارحام وصل اللہ علیہ ملناسی نیوم ایدہ کہ سلام درہو کسرہ سے سلام معاشرہ کی سنت معاشرہ کے آمال کہ اسلامی معاشرہ کے آمال کہ سنت ملکات پر ملی پر کہ سلام کہ سلام کہ سلام وہ عبدالے تو یہ تلتنام کرو اور کھانے کھلاو دیکھا لوگوں کھانے کھلاو سخابہ سکھائی کھانے کھلاو صلح رحمی کرو اپنے ریشدانوں سے اپنے قبیلے وانوں سے تعلقات کو صحیح کرو ہاں یہی صحیح جو ہوں گے تو یہ دوسروں کو کیا صحیح کریں گے جائجھت کیowanie سے جشمنیوں ہوتیتیں کھائیل کی کھائیلی تاشو کھائیلی تشو یہ 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 پہلا ہویا تھا işte مثالبہ لگائیوں کو�ی وہ یقینی بان چھوڑتا نہیں تھا ہاں یہ جو ہم کہہ رہی کبائلی تاشن کبائلی فخار حرم شلی میں جانے کے لئے کتنے ہی ضرورت ہے یہ بابی بانی فلان ہے یہ بابی بانی فلان ہے یہ بابی بانی فلان ہے ہاں کبائلی بھلوازہ ہی ہے تو اسے بندی کرنے چیزیں جب حدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آئی ہوا ہاں نے فلان ہے ہاں نے فلان ہے ہاں نے اللہ کے بندوں کو راب دن دواس کرنے لاؤ راب دن دواس کرنے لاؤ یہ تھا کہ فلان ہے دروالہ فلان ہے کبائلے گا بابی بانی شہدہ بابی بانی بانی خجوم اور کیا کیا کہتے حرم شریف کی کہ سب کبائلی تاشتو یہ سب مزید صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آئی ہوا کوئی نہیں سب اللہ کے بندی ہے ہی کہا سب اللہ کے بندی ہے سب آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹھک ہے آدم مٹھک ہے دیکھا کوئی بانتاری لیتے بڑا ہے اس لئے معاشرہ پاک ہوا ماغل پاک ہوا اور اس ماغل نے احسان کرنا چکھایا اس لئے جو آتا تھا اس کو احسان ملتا تھا جو آتا تھا اس کو احسان ملتا تھا مجھے با احسان ملتا ہے آدمی کو تو وہ بے ہو جاتا ہے اس لئے لوگ بھائی ہو گئے کیا ہو گئے کیونکہ دین کی استعمائیت کو سب سے بڑا بخشان کسی سے ہوا ہے اور اس نے ہو رہا ہے ان میں تاسکت پیدا ہوگا ان میں ٹکڑیاں ملے گی ان میں پاکیاں ملے گی کہ پھیل کہ پھیل ان کے بعد ختم ہو جائے گی کچھ نہیں رہے گا ان میں اپنے 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 گائے گا یہ فرمایا تھا کہ ایک مزروں کے مولانی یسور صاحب سے کہ یسور تمہاں نے کام بہت ہوتا ہے لیکن اس کو جو نسان ہوگا وہ تحجب سے ہوگا پاکی بندی سے دے رہو اے سے ہوگا اپنے اس کی تاثر کتم ہو جائے گی بڑھ جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سر چیزیں کتم کرائی اپنا معاشرہ پاکی جائے گنایا اور پاکی جائے گنایا آدمی کو اس کے درجے پر رکھو اس کا درجہ پہچان ہو اور اس درجہ پہچان کر اس کے درجے پر اُس کا درجہ پہچان ہو ہاں چنگنیا اللہ تعالیٰ نے ایک سی نہیں بنائی ہے بلکہ ہر آدمی کے اپنی صلاحیت ہے اپنی طاقت ہے اس لئے کہ ان کی صلاحیتوں کو پہچان ہو اور ان کی صلاحیتوں پہچان کرو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ یہ معاشرہ صحیح ہو جائے گا یہاں معاشرے کی چوبہ نے قتم ہو جائے گا وہ یہ کیا تھا اس نے ہر قسم کے لوگ آگئے تھے کالیبی گوھے بھی عربی عجم بھی مکلی مکلی قبائل کے اور ان کی دلوں میں ان کی دلوں میں دوسری کی طرح احسان ہے احسان ہے اپنی طرح سے انساف اور احسان کا حکم دیا اللہ نے اللہ انساف کا حکم دیتے ہیں اللہ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں تو انساف اور احسان کا روٹھا جائے ان کو کہ انساف ہو جو اپنے لئے پسند کرو گے وہ دوسروں کے لئے پسند کرو گے جو اپنے لئے نہ پسند کرو گے وہ دوسروں کے لئے نہ پسند کرو گے کسی سے ناراضی ہے کسی سے دشمنی ہے کہ تو بھی انساف کو بھی چھوڑو گے کہ ہے تو دشنوں نے لیکن چلیں گے انساء اگر ان کا حق ہے تو آپ تشلیم کریں گے انساء حق ہے انساء پر نہ کر دیں تو اسے شر ختم ہو جاتا ہے انساء کرنے کا اپن دیا اور انساء آگے احسان کرنے کا اپن دیا یہ ماہشرا پرنایا اس ماہشرا پر دین قائم ہوا اور چلا پھر جب اس ماہشرا میں دوسری باتیں پیدا ہو گئی کہ پھر اس دین میں اور دین کی کام میں وہ پیدا ہونا تو ہو گیا اس لئے ہمیں تو اپنی اصلی سید پر نظر کرنی ہے کہ ہمارے ماہشرا میں انساء آگے ہمارے نینسے میں احسان آگے درگوزر آگے یہ آگے حقلال کا حق حقلال کا حق یہ تو واجب اپنے لئے پسند کرو دوسروں کے لئے پسند کرو تو اپنے نہ پسند کرو دوسروں کے لئے نہ پسند کرو یہ بتایا ہے مارشنے کی تحت کے لئے پھر یہ پھر حقہ رہا کھلے ہو گئے مارشنے کی تحت رہا کھلے ہوگی